تو اس کے بعد ان کے وزیر بھی بنیں گے اور خلیفہ بنائے جائیں گے تو اس نبی مکرمہ نبی آخر الزمان کے وزیر ہوں گے اور ان کے بعد وصال کے بعد خلیفہ ہوں گے تو یہ بشارت بھی اس نے سنائی تو یہاں اب مشاہدے کے راستے تیار ہو رہے ہیں جب یہ کلیمات حضرت صدیق اکبر کے کانوں میں بھونجے تو ان کی جستجو بڑی تمنا کو حقیقت میں بدلنے کا جذبہ پیدا ہوا پھر ارادہ اپنی منزل تک پہنچانے کا ایک حوصلہ پیدا ہوا مزید اس راہب نے کہا کہ وَقَدْ وَجَدْتُ نَعْتَهُ وَصِفَتَهُ فِي الْإِنجِيلِ وَالزَّبُورِ کیا یہ ابو بکر یقینا یہ جو میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ میری اپنی ذات کی طرف سے بیان نہیں ہو رہا ہے جو مصطفیٰ کے کامالات میں نے بیان کیے جو مصطفیٰ کی صفات میں نے بیان کیے پھر تمہارا دین میں داخلہ ہونے کی بشارت میں نے جو سنائی تم کے تمہارے وزیر بنائے جانے اور خلیفہ بنائے جانے کا جو خیال میں نے ظاہر کیا یہ میں اپنی ذات کی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں یہ سارے کے سارے خصوصیات میں نے انجیل اور زبور میں پڑھیں تو اس کے بعد وہ راہی پہنے لگا کہ تم جائیں گے محاضرے سے گزر کر مکاشفے سے گزر کر مشاہدہ تم کو نصیب ہوگا لیکن میں تو دور ہوں ان کے شام میں میری اس وقت حاضری ہوگی نہیں ہوگی یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن میں تم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یاد رکھو کہ جس نبی مکرم کی صحبت اور خدمت میں تم جانے والے ہو اِنی اَسْلَمْتُ وَآَمَنْتُ بِهِ میں اس نبی محظم پر ان کے اعلانِ نبوت سے پہلے ایمان لالیا ہوں مگر وَقَتَمْتُ إِسْلَامِ خَوْفًا بِنَ النَّسَارَى میرے اسلام کو میں نے چھپا کے رکھا ہے عیسائیوں کے خوف سے یہ باتیں ہو گئیں حضرتِ صدیقِ اکبر نے سرکار کے صفات سنے سرکار کے کمالات سنے اس سرکار کے موجزات سنے اس سرکار کے خسائل و خصوصیات سنے تو صدیقِ اکبر کے دل کی دنیا اتنی منور اور روشن ہو گئی کہ دل کی اندر اب وہ تمنا اور خواہش پیدا ہونے لگی پھر دل دھلکنے لگا اور مچلنے اور تڑپنے لگا کہ اب محادرے کا سفر تو ختم ہو گیا مکاشفے کی مندل میں تو داقل ہو گیا اب میرے دل کو اگر سکون ملنا ہے تو پھر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہونے کے بعد جمالِ مصطفیٰ کو دیکھ کر مشاہدے کی مندل میں جانا ہے تو حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ مکاشفے کو مشاہدے میں بدلنے کے لیے ملکِ شام کا سفر ختم کر کے مکہ کی بھرتی پتشیف لائے سرکار صدیقِ اکبر واپس مکہ تشریف لائے تجارت کو آپ نے مہا الودا کہا ملکِ شام کو ترک کر دیا سارے ارادے ختم ہو گئے سارے عارضویں ختم ہو گئے بس ایک عارضو لے کر اتنا طویل سفر دوبارہ تے کیا جا رہا ہے کہ میں مکہ میں جاؤں اور بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھ کر اپنے عشق اور محبت کی پیاز بجاؤں تو روایت میں آتا ہے فلمہ سمیہ ابو بکر صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صدیقِ اکبر نے سرکار کے صفات کو سنا اور مکاشفے سے گزرے تو اشتاخہ اینا رویتی تو مشاہدے میں آنے کے لیے رویت و زیارت کے مشتاخ ہو گئے شوق ہوا کہ زیارت کی جائے عارضو جنم لے لی کہ زیارت کی جائے تو اس کے بعد مکہ حاضر ہو گئے فوجدہو مرات کو پھا لیے منزل مقصود کو حاصل کر لیے دل کو سکون اور خرار نصیب ہو گیا سرکار کی بارگاہ میں پہنچے لیکن دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ ابھی سرکار نے اعلانِ نبوت نہیں فرمایا ہے اعلانِ نبوت ابھی نہیں فرمایا بطور مسلمِ ظاہر حضرتِ صدیقِ اکبر حاضر نہیں ہوئے مگر کبھی کی مسلمِ باطن بند ہے مسلمِ باطن تو بند کیا ہے محاضرہ مکاشفے سے گزر کر بارگاہِ مصطفیٰ میں آگئے حاضر ہو گئے سرکار کو پھا لیے جیسا ہی سرکار کے جمالِ جہاں آرہ کا دیدار کر لیے تو روایت میں آتا ہے کہ فقانہ یخبہو بے ساختہ محبت شروع ہو گئی محبت کرنے لگے محبت کرتے کرتے دیدارِ مصطفیٰ میں مگن رہتے رہتے یہ حالت ہو گئی کلیمہ پھننے سے پہلے یہ حالت ہو گئی سرکار کی زیارت و رویت سے ایک لمحہ بھی دور رہنا آپ کے لیے برداشت نہیں ہوتا تھا ایک لمحہ بھی آپ دور رہنا پسند نہیں فرماتے تھے یہ آپ کی قیفیت ہو گئی تھی تو رویت کی اس منزل میں چلے گئے مشاہدے کے اس عالی منصف پر آپ فائز ہو گئے کہ یہاں جا کر بڑے بڑے اہلِ مشاہدہ دنگ رہ جائیں حیرت میں پڑ جائیں کہ کیسے مشاہدے کا مرتبہ آپ کو ملا جب اعلانِ نبومت سے پہلے کلیمہ پڑھنے سے پہلے مشاہدے کا یہ مقام آپ کو نصیب ہو گیا کہ ایک لمحہ بارگاہ مصطفیٰ سے جدائی آپ کو بہت زیادہ بے خرار کرتی تھی اور صبح و شام شب و روز بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر ہی مشاہدے کی لذت حاصل کرنا آپ کا مجھلہ بنا تھا تو اعلانِ نبومت اور کلیمہ پڑھنے سے پہلے آپ کی یہ منزلت تھی مشاہدے میں تو پھر کلیمہ پڑھنے کے بعد آپ کے مشاہدے کا عالم کیا ہوا ہوگا پھر آپ مشاہدے کے کس منزل اور مرتبے پر فائز کیے ہو تو کسی لیے کہ آپ مشاہدے کے عالی مرتبے پر فائز ہیں سرکارِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سفر سے لے کے حضر تک حضر سے لے کے سفر تک اپنی معیت اور نفاخت عطا فرمائی کہ یہ میرا ایسا غلام ہے کہ جو میری رویت میں ہی سکون محسوس کرتا ہے جہاں میری رویت اور زیارت نہ وہ ایک لمحے کے لیے تو اس کے لیے جان پہ آ جاتی ہے بات تو اسی لیے سرکار نے ہر موقع پر صدیق اکبر کو اپنی صحبت سے نوازا تو یہ جو سرکار نے کرم فرمایا حضرتِ صدیق اکبر کے رویت اور مساہدے کے جذبے کو دیکھ کر تو اس کیسیت کو اللہ رب العزت نے جب دیکھا تو رب کائنات نے اسی کیسیت کا اعلان کرتے لیے فرمایا اے میرے محبوب جہاں تُو اپنے اس غلام کو اور یارِ غار کو صحبت سے نواز کر ہمیشہ ساتھ رکھتا ہے آو میں اسی صحبت کے حوالے سے تیرے غلام کی بات کرتا صاحب کہتا یقیناً وہ علامہ بھی ہے یقیناً وہ مشتہد بھی ہے یقیناً وہ مومر المؤمنین بھی ہے یقیناً وہ عاشقِ صادق بھی ہے یقیناً وہ متقی بھی ہے یقیناً وہ ورا کا حامل بھی ہے یقیناً وہ جنتی بھی ہے یقیناً وہ بہت بڑی علمیت کا ایکر بھی ہے یقیناً بہت بڑا شگیہ اور بہدر بھی ہے لیکن میں تمام انوانات کو ہٹا کر صرف صاحب کے نام سے اس کو محسن کرتا ہوں اور خوران کا حصہ قیامت تک کے لیے بناتا ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صحبت سے کتنا اونچا مرتبہ ملتا ہے جو مرتبہ ملتا ہے صحبت سے ملتا ہے تو اسی لیے اس صحبت پر سارے صوفیاء کا مزاج خائم ہوتا ہے اسی صحبت کے لیے بیعت کی جاتی ہے اسی صحبت کے لیے بار بار رویت کی جاتی ہے حاضری دی جاتی ہے تو یہ صحبت بہت زیادہ اونچے مرتبے کو حاصل کرانے کا سبب بنتی ہے چنانچہ میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے اس بات کی پختگی کے لیے اور اس کی تائید کے لیے آپ جبی حضرات کو عاشقانِ صوفیاء کو اور محضبانِ اہلِ تصوف کو غارِ سعور کی ان پرکے خواہوں میں دے جانا چاہتا ہوں جہاں حضرت کے موقع پر سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ صدیقِ اکبر کو تنہی تنہا اپنی معلیت و صحبت مرٹھا اور غارِ سعور میں حضرتِ صدیقِ اکبر ہیں مصطفیٰ جانے رحمت ہیں اگر کوئی تیسرا ہے تو قرآن کی زبان میں آیا ہے وہ اللہ ہے جہاں صحبتِ مصطفیٰ ہے اور جہاں معلیتِ خدا ہے وہاں رنج و غم کیسے آسکتا ہے تو اسی لئے اللہ نے فرمایا لا تحزن تمہارے لئے دولت یہ غم کو دور کرنے کا ذریعہ نہیں اور بہدری قوت یہ غم کو دور کرنے اور چھلانے کا ذریعہ نہیں اگر دنیا و آخرت کے سارے غموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو مصطفیٰ کی صحبت اور خدمت میں آ جاؤ تو اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم کے اس جلدے کو قرآن کا حصہ بنا کر بیان کرمایا کہ اِذْ يَقُونِ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَن کہ وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے کہ غمگین نہ ہوں کیونکہ صحبت جب ملی ہے تو غم کا کیا واسطہ رویت مل رہی ہے تو غم کا کیا گزر تو غم سے بچنا چاہتے ہیں تو رویت میں آ جاؤ غم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو خدمت اور صحبت میں آ جاؤ تو اسی لئے اللہ رب العزت نے صوفیہ کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ میرے جو دوست ہوتے ہیں میرے ولی جو ہوتے ہیں ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ نہ ان کو خوف ہوتا ہے نہ ان کو غم ہوتا ہے کیوں؟ غم کیوں مٹتا ہے؟ خوف کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لئے نہیں ہوتا ہے ہر لمحہ ہر حال میں وہ صحبت میں رہتے ہیں وہ صحبت ان کو سکون پہنچاتی ہے صحبت ان کو خرار پہنچاتا ہے تو صحبت سب کچھ ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہم غار سور کی وادیوں میں تنیت اللہ ہیں سرکار دو عالم کی ذات پاک حضرت صدیق اکبر کی وہ اغلامانہ انداز کی ذات حضور کی معیت میں ہے خلق میں کوئی تیسرا نہیں ہے خلق میں مخلوق میں کوئی تیسرا نہیں ہے تو ایسے پرکہ بہاروں میں اور وہاں کی خلوتوں اور تنہائیوں میں حضرت صدیق اکبر کو تین دن تک تین دن تین رات تک سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جمال محمدی کے تجلیات کو بلا شرکت غیر کسی غیر کو شریک بنائے بغیر اپنے خشن و جمال کی تجلیات کو اتنا زیادہ واشگاف اور واضح فرمایا سرکار نے کہ حضرت صدیق اکبر کے چہرے میں جمال مصطفی کا اکس نظر آتا تھا حسن مصطفی حضرت صدیق اکبر کے چہرے میں ڈھل چکا تھا حضرت صدیق اکبر با الفاظ دیگر حضرت صدیق اکبر کا چہرے انور مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور خسن کا آئینہ بن گیا تھا تین دن تک رات دن مشاہدہ کراتے رہے مشاہدہ کراتے رہے ایسا مشاہدہ نہ کائنات انسانی میں اور کائنات ملک میں نہ کسی کو ہوا ہے نہ ہو سکتا چوں اس لیے کہ حبیبِ رب العالمین سجد المسلین حبیبِ خسین سرکار ابو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی مشاہدہ کر آیا ہے تو وہ رب العالمین ہے رب العالمین نے سجد المسلین اپنے محبوب کو مشاہدہ کر آیا اپنی ذات کا تقرب میں رکھ کر خرب خاص میں رکھ کر مشاہدہ کر آیا جب اپنے محبوب کو رب نے مشاہدہ کر آیا اور بلا سرکت غیر مشاہدہ کر آیا میراز کی رات بھی تنخائیوں میں بلا کر قابع قوسین کی وادیوں سے گدار کر مقامِ او ادنا کی مندل میں پہنچا کر جب اس نے مشاہدہ کر آیا تو دیکھنے والے کے اندر بھی ایسی قیفیت پیدا ہو چکی تھی تو قرآن نے بیان کیا بلک بھی نہیں جبکہ مشاہدے میں رہے مشاہدے کی اس مندل پر چلے گئے کہ ایسا مشاہدہ مخلوقات کی دنیا میں نہ کسی کو اللہ نے کرایا نہ کسی کو کرایا کرائے گا جبریل بھی دور رہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک بھی اس مشاہدے سے دور رہے ہر ایک کو مشاہدہ ان کی اپنے مندلت سے اعتبار سے تھا لیکن مشاہدہ جو اپنے کمال کو پہنچا تو رب العالمین نے سفر نراش کرایا قرب خاص میں بلایا پھر مشاہدہ کرایا جب مشاہدہ کرایا تو کیسے ہوا حال کیا ہوا جب مشاہدہ کرایا گلا ہجاب تو چہرہ وززہاں میں جمال خدا نظر آنے لگا جب واپس تشریف لائے حضرت موسیٰ بھی منتظر حضرت موسیٰ بھی آسمان پہ کھڑے رہ کر چہرہ مصطفیٰ میں جمال خدا کو دیکھ رہے تھے واپس جب مکہ کی بھرتی پر زمین پر تشریف لائے تو زبانِ رسالت میں اعلان کیا کہ اب میں بلا ہجاب ایسا مشاہدہ کر کے آ رہا ہوں پھر وہ مشاہدات کی دنیا میں جمالِ خدا کے ایسے انبار اور تجلیات میرے چہرے میں آ گئے ہیں کہ اب یہ چہرے مصطفیٰ جمالِ خدا کا آئینہ بن گیا ہے تو ایسی منزل میں سرکار نے فرمایا کہ مر آنی فقدر الحق جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا ہے میرے چہرے میں خدا کا جلوہ نظر آئے گا میرے چہرے میں جمالِ خدا دکھائی دے گا پھر سرکار نے مباہرِ لدنیا میں آتا ہے سرکار نے ایک موقع پر فرمایا کہ آنا مرآت جمالِ الحق کہ میں خدا کے حسن و جمال کا آئینہ بن کر آیا ہوں جو خدا کو دیکھنا چاہتا ہے تو میرے چہرے کے آئینے میں دیکھئے اس کو خدا نظر آئے گا ٹھیک اسی طریقے سے بلا تجبیح و تمثیل خدا نے اپنے جمال کا مظہر بنا کر مصطفیٰ کے چہرے کو لوگوں کے سامنے دکھایا تو چہرے مصطفیٰ میں اور آئینہِ چہرے وزخوں میں خدا کا جلوہ نظر آنے لگا تو اسی طریقے سے غارِ سور کی تنہائیوں میں مصطفیٰ جانِ رحمت نے حضرتِ صدیقِ اکبر کو کسی کی موجودگی کے بغیر کسی کی شرکت کے بغیر صرف تنے تنہا حضرتِ صدیقِ اکبر کو بٹھا کر تین دن شبوروز اپنے جمال کا مشاہدہ تجلیات کا مشاہدہ جلووں کا مشاہدہ انوار کا مشاہدہ ایسا کر آیا کہ صدیقِ اکبر کے چہرے میں جمالِ مصطفیٰ نظر آنے لگا یہاں بھی قربت وہاں بھی قربت یہاں بھی تنہائی یہاں بھی تنہائی یہاں بھی خلوت وہاں بھی خلوت تو وہاں خلوت میں بلا کر اپنے انوار اور تجلیات کا مظہر مصطفیٰ کے چہرے کو بنایا خدا نے اور یہاں تنہائی میں بٹھا کر غارِ صور کی خلوتوں میں مصطفیٰ نے صدیقِ اکبر کے چہرے کو اپنے جمال کا آئینہ بنایا تو جو صدیقِ اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے تو لوگوں کو جمالِ مصطفیٰ نظر آتا تھا جمالِ مصطفیٰ نظر آتا تھا چنانچہ جب یہ حضرت کا سفر مدینہ کی وادیوں میں ختم ہوا اور آخا اور غلام دنوں بری شان کے ساتھ تلعالعبدرو علینا کی صداوں میں مکہ کی دھرتی پر قدم رکھے تو اس وقت ایک مقام پر سرکار تشریف فرما ہو گئے حضرتِ صدیقِ اکبر کھڑے ہیں لوگوں کا جمعہ غفیر ہے لوگ کئی دن سے منتظر تھے کہ اب آنے والے ہیں وہ حسن کے پی کر تو منتظر رہ کر لوگ بڑے بے چین تھے جب سرکار اور غلام میں خبر رکھا تو سرکار خاموش بیٹھے تھے وہ خائی میں حدیث آتی ہے سرکارِ قونین صلی اللہ علیہ وسلم سکوت فرماتے ہوئے خاموش تشریف فرما ہو گئے حضرتِ صدیقِ اکبر کھڑے ہو گئے حضرتِ صدیقِ اکبر کھڑے ہو گئے لوگوں سے خطاب کرنے کے لئے کلام کرنے کے لئے تو لوگ انفار کے قبیلے میں سے جنہوں نے سرکار کو پہلے نہیں دیکھا تھا تو وہ لوگ آتے تھے حضرتِ صدیقِ اکبر کی بارگاہ میں آ کر ان کو سلام کرتے تھے سرکارِ قونین بازوں میں تشریف فرمائے ہیں تو حضرتِ صدیقِ اکبر کو لوگ اللہ کا رسول چمج رہے تھے حضرتِ صدیقِ اکبر کی بارگاہ میں آتے تھے بخاری کی الفاظ ہیں کہ یہ جی ہوں مطلب لوگ ہر آدمی صدیقِ اکبر کی بارگاہ میں آتا تھا تو ایسا کیوں ہوتا تھا تو شاخ و رفا کہتے ہیں کہ تین دن سب و روز لگاتار صدیقِ اکبر کو جمالِ مصطفی بھی کو تکنا نصیب ہوا تھا تو صدیقِ اکبر کا چہرہ آئینِ جمالِ محمدی بن گیا تھا تو صدیقِ اکبر جب کھڑے ہوکے بیان کرنے لگے تو صدیقِ اکبر کے چہرے میں حسنِ مصطفی نظر آنے لگا تھا تو لوگوں کو شبہ ہو رہا تھا کہ دونوں میں سے آخا کون ہے غلام کون ہے حضرتِ صدیقِ اکبر نے اپنی چادر نکالی سرکارِ کونین کے سرِ انبر پر سائے کے لئے چادر کو جب آپ نے تانا تو لوگوں نے اس وقت سمجھا کہ یہ آخاں ہیں اور یہ غلام ہیں تو ایسا کیوں ہوا تھا ان کی حالتیں مشتبق ہی ہو گئی تھی ان کی حالت میں اشتباہ کیوں آیا تھا شبہ میں کیوں پڑے تھے اس لئے پڑے تھے کہ غارِ سور کے تین دن کی لگاتار صحبتوں اور زیارتوں میں صدیقِ اکبر کو جمالِ محمدی کا آئینہ بنایا تھا فرخ نہیں کر پا رہے تھے لوگ تو اس لئے علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تاریخ الخلفاء کے اندر کہ حضرتِ صدیقِ اکبر کا جو لخب عطیق ہے تو عطیق کا معنی ہے جمیل یہ علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ عطیق کے معنی ہے جمیل کیونکہ آپ کو حسنِ مصطفیٰ کی خیرات ایسی ملی تھی کہ آپ کے جیسار ملے زمین پر کوئی جمیل اور حسین نہیں تھا تو جمالِ چہرے صدیقِ اکبر کی وجہ سے آپ کو عطیق کہا گیا پھر حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری روایت کرتے ہیں حضرتِ اللہ مجلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں یہ روایت بنقل فرمائی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری جیسے جلیل القدر صحابی عطیق کے لفظ کی تشلیل کرتے ہیے فرماتے ہیں کہ صدیقِ اکبر کو عطیق اس لیے کہا گیا کیونکہ ان کا چہرہ بہت زیادہ خوبصورت بن گیا تھا ان کے خسن و جمال کی وجہ سے آپ کو عطیق کے نام سے محسن کیا گیا تو یہ خسن و جمال کہاں سے آیا تھا یہ جمال کی تصویر کہاں سے آ گئی تھی یہ غار سور کی تنہائیم سے آئی تھی مصطفیٰ کی صحبتوں سے آئی تھی سرکار کی بار بار رویت کے صدقے میں آئی تھی تو مشاہدہ اتنے اونچے مرتبے کا کہ بس مشاہدے میں ایسے فنا ہو گئے کہ صدیقِ اکبر کے چہرے میں جمالِ محمدی نظر آئے تو اس سے بڑھ کے اونچے درجے کا مشاہدہ کرنے والا کوئی دوسرے کیسے ہو سکتا ہے تو مشاہدے کے آخری مندل پر صدیقِ اکبر فائز تھے تو چنانچہ حضرتِ صدیقِ اکبر یہ اس عظیم حستی کا نام ہے اور اس بطلِ جلیل کا نام ہے اور اس صحابی رسول کا نام ہے کہ جن کی انتیازی شان اور خصوصیت صحبتِ مصطفیٰ اور رویتِ مصطفیٰ ہے پروردگارِ عالم سے دعا ہے کہ حضرتِ صدیقِ اکبر کی صحبتوں کی برکتوں کی تصدقنی مولا ہم سب کو مولا اپنے اور اپنے حبیب کی صحبتوں سے مالا مال فرما دے داخل دعوانہ الحمدللہ رب العالمين